بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ڈیئر فرنڈز آج کو جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں یہ ہر اس سٹوڈنٹ کے لیے ہے جو کوئی بھی کمپیٹیٹو اگزام دینا چاہتا ہے کیونکہ کمپیٹیٹو اگزام دینے کے لیے ہمیں سب سے پہلے وہاں پہ جب جانا ہوتا ہے تو پتا ہونا چاہیے کہ ہم فارم کیسے فل کریں جو مطلب او ایم آر شیٹ ہوتا ہے جس پہ ہم لکھتے ہیں یہاں پہ آنسر وہ کیسے فل کرے کیونکہ میکزمم سٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا ہے بہت سارے اگزاموں میں جو کی بچارے بہت اچھی طریقے سے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ اگزام کی نرویسنس ہوتی ہے یا پریشر ہوتا ہے یا ان کو ایکسپوجر نہیں ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ رانگ فلنگ کر دیتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو او ایم آر شیٹ کو فل کرتے ہیں تو جب ان کو ایک بار اگر غلطی ہو گئی تو پھر اسی کا ٹینشن ہوتا ہے پھر وہاں پہ ادھر ادھر کے جنجٹ تو وہ پریشانی ہو جاتی ہے تو میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں آپ کو کیسے او ایم آر شیٹ فل کرنا ہے بڑی آسانی سے تاکہ یہاں سے جا کے آپ پہلے وہی کام کریں وہ بھی آسانی کے ساتھ آپ کو کوئی دکت نہ آئے یہ جو یہاں پہ میں نے لیا ہے یہ ایک سیمپل پیپر ٹیسٹ ہے لیکن میں اس پہ نہیں دکھاؤں گا میں آپ کو ریال جو جے کی ایسس بی کا ہے یہ جیسے یہ والا جو جے کی ایسس بی کا ریال والا ہے جو مکشمی جمعی نے اپنا اگزام دیا تھا پنچائت کا اس سے ابھی دکھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے جو دوسری بات مجھے آپ سے کہنی ہے پہلے وہ کرتے ہیں اس کے بعد میں یہ دکھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لڑکیں میسیج کرتے ہیں کہ کیا اگزام میں جو نا تکے دیتا ہے کوئی کیا میں تکے دے سکتا ہوں کیا تکے کام کر جاتے ہیں اگزام میں تو اس کا سمپل آنسر میں اس طریقے سے دینا چاہوں گا کہ اگر آپ نے محنت کی ہوئی ہے اچھے سے اور آپ کا پیپر دیکھیں بہت سارے یہ بھی کہتے ہیں کہ کٹ اپ کیا جائے گا دیکھیں کٹ اپ ابھی کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کٹ اپ تو دیپینڈ کرتا ہے اگزام کی ڈیفیکلٹی لیول کیسی ہوتی ہے جیسے اگزام ہوگا ویسے کٹ اپ جائے گا اب مان لو جب آپ گئے اگزام دینے آپ کو لگا پیپر اتنا آسان نہیں ہے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے تو سکشٹی مارکس آپ کا وہاں پہ مان لو سو میں سے سکشٹی کے ایبو اگر آپ کر رہے ہو اچھے سے جو آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے تو میں آپ کو کبھی ساجیشن نہیں دوں گا تکے مارنے کی کیونکہ تکے کیونکہ نیگیٹو مارکنگ ہے مائنس ہو جاتے ہیں مارکس اگر آپ کا کوششن غلط ہو تو آپ واپس آسکتے ہو نیچے جو ابھی آپ سیب زون میں گئے تھے آپ اسے نیچے آسکتے ہو البتہ اس شخص کو میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا اس وقت مار سکتے ہو مطلب آپ کو اگر لگتا ہے کہ سکشٹی کے ایبو سیب زون ہے میں ابھی فپٹی میں ہی ہوں میرے فپٹی یہ آ رہے ہیں تو جو کوئی کوششن ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ یہ آئے گا تھوڑا ڈاؤٹ رہتا ہے وہاں پہ آپ ٹرائے کر سکتے ہو اگر آپ دس کرو گے دس میں سے اگر چار ٹھیک ہو جائیں گے چھے غلط بھی ہو جائیں گے تب بھی آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا آپ دو مارکس تو آپ کو ملیں گے کیونکہ مائنس پوائنٹ ٹو فائی ہو جاتا ہے اگر غلط ہو اگر ٹھیک ہو تو ایک مارکس ملتا ہے ٹھیک ہے نا تو میں اس کو کہوں گا نا وہ قولیٹیٹو گیس آپ لگا سکتے ہو آپ پہلے دیکھ لوگ کی کیا میں تکہ مار سکتا ہوں باقے اگر کوئی کہہ کہ میں یہاں پہ جا کے وہاں تکہ ماروں گا تو میری سیلیکشن ہوگی بلکل نہیں ہوگی کیونکہ یہ اگزام ہے اور یہاں پہ یاد رکھنا چاہے پیپر کتنا بھی آسان ہو کیونکہ نیگیٹو مارکنگ ہے کٹا نیچے ہی رہتا ہے زیادہ اوپر نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی بات تکوں کی تو اب ہم بات کرتے ہیں اصلی کی جو ہمیں اب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ او ایم آر شیٹ کو فل کیسی کرتے ہیں بہت ساری ویڈیوز میں دکھایا گیا ہوگا لیکن وہ دکھاتے ہیں اس شیٹ پہ سیمپل پیپر ٹیسٹ لیکن جب آپ وہاں جاؤ گے اس طریقے کا او ایم آر شیٹ نہیں ہوتا ہے تو میں وہیں جو اگزام میں وہاں آپ کے پاس آئے گا او ایم آر شیٹ اسی پہ دکھاؤں گا جو میں نے اگزام دیا تھا اس کے حساب سے ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے کوششن پیپر اس طریقے کا ہوتا ہے جیسے یہ پنچاہت کا کوششن پیپر تھا ٹھیک ہے نا کوششن پیپر پہ کیا لکھا ہوتا ہے کیوں بھی سیریز رائٹ سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ٹھیک ہے نا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایک تو یہ کوششن بکلٹ نمبر ہوتا ہے کوششن بکلٹ سیریز ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے نمبر اور سیریز میں بتاؤں گا ابھی کس کام کی ہوتی ہے باقی آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ لکھا ہے all questions compulsory ہے negative marking مطلب bold میں لکھا ہوا ہے کہ اگر غلط لکھا آپ نے تو negative marking ہوگی یاد رکھئے گا اگر آپ کسی question کو دیکھیں correct method یہ ہے آپ کو fill کرنا ہے اس طریقے سے باقی tick دو گے یا جو یہ circle کے بہار آپ اس طریقے سے یہاں پہ اگر shade کرو گے تو وہ غلط مانا جائے گا اور ایک بات یاد رکھے گا اگر آپ کوئی question attempt نہیں کرتے ہو مطلب آپ کوئی answer نہیں لکھتے ہوتے اس کا آپ کا کوئی mark کم نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا negative marking تو بھی ہوتی ہے اگر کسی question کو آپ نے غلط answer دیا اس time آپ کے .25 mark cut ہو جاتے ہیں minus ہو جاتے ہیں اگر آپ نے چھوڑ دیا question نہیں کیا تو اس time آپ کے minus نہیں ہو جاتے ہیں تو اب میں آپ کو original دکھاتا ہوں کہ کیسے ہوتا ہے OMR sheet jk ssb کا جہاں پہ لکھا ہے جمعہ اور کشمیر service selection board triplicate copy لکھا ہے کیونکہ اس بار جب exam ہوا تھا تو تین copyہ تھی ایک اوپر original جو دو اوپر تھی جو وہاں پہ چلی گئی ایک جو سب سے last واری تھی وہ پھر بعد میں سب سے last میں کاٹنی پڑتی ہے اور وہ گھر لے آتے ہیں ہم اپنے ساتھ تو کیا لکھا ہے سب سے پہلے یہ instructions بڑے important ہوتے ہیں پڑھنا کیا لکھا ہے read all instructions carefully before filling OMR answer sheet جو question paper پہ instructions دی ہوں گے یا admit card پہ وہ اچھے سے پڑھ لو اس کے بعد OMR sheet کو fill کرنا تو اس میں important کیا بنتا ہے اچھا یہ important بنتا ہے آپ کو یا تو black pen ساتھ لے جانا ہے یا blue pen ساتھ لے جانا ہے ٹھیک ہے اور کون سا بال pen جل pen ساتھ نہیں لینا ہے بال pen ساتھ لے جانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک سے زیادہ کو answer کیا وہ بھی غلط ہے مطلب چار option ہوتے ہیں ابھی میں دکھاؤں گا چار ڈبے اگر آپ نے ایک سے زیادہ دیا وہ بھی غلط ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ نے کچھ الٹا سیدھا دکھا جیسے یہاں پہ دکھایا ہوا ہے ٹھیک ہے نا correct method یہ والا ہے باقی یہ طریقے اگر آپ نے استعمال کیا یہ سارے غلط ہوں گی جیسے تیسری میں تو goal تو fill کیا لیکن اس نے circle کے باہر fill کیا ہے تو یہ بھی غلط consider کیا جائے گا باقی کیا لکھا ہوا ہے اچھا اگر rough work کوئی کرنا چاہتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ rough work ہو مطلب کوئی question آیا جس کے آپ کو calculation کرنے ہو تو OMR sheet پہ مت کریے گا question paper کے last میں option ہوتا ہے وہاں پہ blank space ہوتی ہے وہاں پہ آپ rough کا use پر ہوتا ہے آپ کے پاس OMR sheet سب سے پہلے جب آپ کو OMR sheet لکھنا ہے تو name of the candidate آپ یہاں پہ اپنا نام لکھئے گا capital letters میں جیسے میں نے لکھا ہے آپ کو تھوڑا نظر آتا ہوگا کیونکہ یہ triplicate copy board time ہوگا اس کو s a q i b پھر ایک space دیکھیں نام لکھا پھر ایک space چھوڑ دی پھر باپ کا نام پھر space چھوڑ دی پھر اپنی cast جو بھی ہوگی ایک capital میں سب لکھنا ہے نام کے بعد ایک سپیش چھوڑ کے اس طریقے سے لکھنا ہے یہ ہوگی پہلی بات دوسرا role number اپنا role number لکھنا ہے role number جو بھی آپ کے admit card پہ لکھا ہو دیکھیں role number کیسے لکھتے ہیں جیسے میں نے one five six double zero جو بھی لکھا ہے اوپر role number اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے جیسے دیکھ لیجئے مان لو میرے role number میں جو ہے یہاں پہ one آ گیا ہے جی نہیں تو یہاں پہ جو نیچے اس کی نیچے جو بھی یہ نا circles ہے zero one two تو کیونکہ اوپر one آ گیا تو یہ one والا circle جو ہے اس کو میں fill کروں گا پورا ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ اتنی اچھے سے آئے گا نہیں تو اس طریقے سے کرنا ہے مان لو یہاں پہ five آ گیا دوسرے ڈبے میں تو یہاں سے دیکھنا ہے five کہاں پہ ہے five کو circle کرنا ہے پورا ٹھیک ہے پھر یہاں پہ مان لو zero آ گیا تو zero کو circle کرنا ہے مان لو یہاں پہ seven آ گیا جو بھی ہوگا تو اس کے حساب سے نیچے جو آئے گا اس نمبر پہ circle کرنا ہے ٹھیک ہے ہو گیا اتنا اتنا سمجھ میں آ گیا اس کے بعد یہ ہو گیا roll number جو آپ کو admit card سے مل جائے گا باقی یہاں پہ لکھنا ہے question booklet number یاد رہا جو میں نے پہلے ہی بولا تھا یہاں پہ یہی جو ہوتا ہے question booklet number two two three seven eight five ٹھیک ہے یہ آپ کو لکھنا ہوتا ہے یہاں پہ اس ڈبے میں جیسے میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہے تھوڑا آپ کو اگر نظر آ رہا ہوگا two 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 یہ دیکھئے یہ نا two لکھا ہے یہ دیکھئے two کو یہاں پہ میں نے مارک کیا ہوا ہے یہاں پہ two اس کو مارک کیا ہوا ہے یہاں پہ three تو یہاں پہ three کو میں مارک کروں گا اگر یہاں پہ seven ہوگا تو یہاں پہ seven کو میں مارک کروں گا یہ آپ کو question سے دیکھ لینا ہے کہ question میں کون سا booklet number دیا ہوا ہے اس حساب سے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد آتا ہے series of the booklet وہ بھی میں نے دکھایا question question booklet کی series یہاں پہ b دی ہوئی ہے تو آپ کو یہاں پہ b لکھنا یاد رکھے گا اگر غلطی ہوگی تو آپ کے پورے مارک کٹ ہو جائیں گے اگر آپ نے b کے بدلے a لکھا تو پورا paper غلط ہو جائے گا کیونکہ a paper جو بھی series ہوتی ہیں question تو same ہوتے ہیں لیکن ان کا numbering different ہوتی ہے ماندو question number one a series math question ہو سکتا ہے b series history ہو سکتا ہے تو پورا غلط ہو جائے گا تو یہ دیان رکھئے گا جو بھی booklet number series ہوگی وہی لکھئے گا جیسے میری b series تھی تو میں نے یہاں پہ پہلے b لکھا ہوگا اس time کیونکہ یہاں پہ تھوڑا اتنی اچھے سی نہیں آیا ہے b لکھا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ b والے کو mark کیا ہوگا ٹھیک ہے نا اتنا سمجھ آ گیا اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے exam center code اب یہ exam center code کہاں سے ملے گا جو admit number ہوتا ہے تو مان لو اگر کسی کا exam center code 1001 ہے تو وہ اس طریقے سے یہاں پہ one کو mark کرے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے یہی کام کرنا ہے تو یہ ہو گیا ہمارا important کام کیا ایک ہم نے نام لکھا رول number question booklet یہ ساری بس اتنے ہی important ہوتے جو آپ کو لکھنی ہے آپ کو کہا سے ملیں گے اس کے بعد ہوتے ہیں اصلی question start جو کی میرا کیونکہ اپنا omr sheet ہے پنجائد account assistant کا دیکھئے question کو کیا کرنا ہوتا جیسے question number one آیا اس میں چار options تھے آپ کو جیسے مجھے لگا اس time d answer صحیح ہے تو میں نے صرف d کو پھل کیا ہے تو مجھے پورا یہ صحیح ملا تھا ایک mark number اگر مان لو option d صحیح تھا اور اپشن d صحیح تھا اے کو دیا تھا یہ غلط ہوگا میرے 0.25 mark کم ہو جائیں گے اب اگر مان لو میں نے d اور a دون کو مار کیا تب گلت ہوگا تب بھی 0.25 marks میرے کم ہو جائیں گے مان لو کشی نے کام کیا اس نے اس کو لگا d پار تو آنسر صحیح ہے لیکن اس نے ٹک مار اس کے اوپر اس طرح سے تب بھی یہ غلط ہوگا صرف ایک ہی طریقہ ہے ٹھیک ہونے کا وہ ہے اس بلینگ کو فیل کرنا ہے اس سرکل کو فیل کرنا ہے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ میرا غلط ہوا ہے کیونکہ اس طرح کیا میں نے سی اپشن دیا تھا تو میرے کیا ہے اس ٹائم اس کے نیجی مارکس چلے گئے تھے ٹھیک ہے نا اس چیز اگر دو گھنٹے ہے تو دو گھنٹے سے پہلے وہ کسی کو باہر جانے تو دیتے نہیں ہے تو آرام سے دو گھنٹے آپ اور اگزام پیپر کمپلیٹ کیجئے گا اور سونج سمجھ یہ بھی یاد رکھے کہ اگر آپ نے کسی کو غلطی سے پتا تھا اس آنسر یہاں پہ اوپر وہ یہاں پہ تھوڑا سا کاٹ نا پڑتا ہے اور سب سے نیچے تیسری والی کوپی اپنے ساتھ لانی ہوتی ہے اس کو سنبھال کے رکھئے گا تاکہ جب کل کی نکلے گی پھر کی میں بھی آپ کو کیسے دیکھنا ہوتا ہے سیریز بکلیٹ نمبر جو آپ کا ہے جیسے بی سیریز وہاں پہ بی سیریز کا دیا ہوگا وہاں پہ آپ چک کر سکتے ہو کتنا ٹھیک ہے کتنا گلہ ٹھیک ہے اگر پسند آیا ہے تو چنل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا اور میں کوشش کروں گا کلاس فورتھ کے ریلیٹر کچھ امپورٹنٹ ٹاپک اس لانے کی تاکہ آپ سب کو فائدہ ہو تینک یو ویڈی مچ